موسیقی 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 ہیں علاقے کے ہم ان سے بات کرتے ہیں حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیگر بھی نمائندگان ہیں یہ بھی اپنا تعرف کروائیں گے صرف تعرف بھی کروائیے گا اور علاقے کے مسائل بھی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک نسیم نامے تھی میں وائس شیرمن اس علاقے سے اور صفائی کے حوالے سے بہت برے حالات ابھی آج سے کوئی پندرہ دن پہلے تک ہمیں کم از کم گھٹروں کی اور یہ جو نالی ہیں ان کی صفائی کے لیے ٹیم ملتی تھی جو ریگلر تین دن کے لیے ہفتے میں مارے پاس ہوتی تھی اور تین دن کے لیے نارکلی کے پاس ہوتی لیکن وہ بند کر دی گئی ہے تو گلی محلوں کے حالات ایسے ہیں کہ سیور چوک ہوئے میں ان کی صفائی کروانا ممکن ہی نہیں ہے اچھا کنٹینرز آپ بھی اپنا تعرف کروائیے گا پیچھے کنٹینرز میں دیکھ رہی ہوں اور اُبل رہے ہیں بورے طریقے سے اور سڑک کے بیچ اور بیچ موجود ہیں محمد آزم میرا نام ہی جنرل کونسلن ہوں یہاں سے میں اور حالات آپ کے سامنے ہیں کنٹینر بڑے ہوئے ہیں صفائی یہاں پہ نہیں ہو رہی ہماری جو گورنمنٹ تھی مسلم نون کی تب بہتا ہم صفائی کراتے تھے دروگیں ہمارے پاس آتے تھے ورکار ہمارے پاس آتے تھے اب ہمیں کوئی نہیں پوچھتا اور جو محلوں کا اور گلیوں کا سڑکوں کا حال ہے آپ نے دیکھ لی ہے کہ ان کی کیا پرفرمس ہے پی ٹی کی کیا پرفرمس ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے یہ صفائی کروانا یا دیگر معاملہ دیکھنا ان کے بس کے کام بات نہیں ہے اب یہ کبھی مرگیاں دے رہے ہیں کبھی انڈے دے رہے ہیں ان سے صفائی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان سے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے جو ریائلٹی ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی صفائی کیسے کرنی ہے کروانی ہے جو سیور چوگ ہو گیا وہ کیسے کھلو آنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نمہیندے ہیں ہمیں پتا ہے جن مشکلات کا سامنا ہمیں ہیں ہم پورا پورا ہفتہ جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار بھائی فلانی جنگہ پہ جو ہے وہ سیور چوگ ہے خدا کی قسم ہمیں یقین کرنے کے دددس چکر لگاتے ہیں اور پندرہ پندرہ بیس مرتبہ کمپلین کرتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی حاجی صاحب آپ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کمپیر کریں گے اگر گزرشتہ حکومت کو اور موجودہ حکومت کو تو حالات کیسے ہیں کس طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حالات کا کیا بتائیں میت بتانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا ہے اتنا پورا حال ہے آپ کو بتا نہیں سکتے پہلے بھی اقتیارات تھے جو ہیں تو ان لوگوں نے وہ بھی ختم کر دیئے تو علاقے کا بہت بورا حال ہے چکر لگا لیا کہ واسا کے دفتر تھاگے ہیں صفائی والوں کو فون کر گا کہ تھاگے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا گلی محلوں میں کوڑا سفر چوک آپ کے سامنے ہیں پیچھے دیکھیں بہت بورا حال ہے یہ اسٹیبلیوم کے نمائندے کھڑے ہیں آپ ان کو بلائیں ہمارے سامنے ہمارے نمائندے عمران ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں الڈیوی ایم سی کے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ ہیں خاور جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آصف اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیچھے جو نمائندگان تھے وہ نون لی کے تھے یوسی چیئرمن بھی تھے کانسلرز بھی تھے تو اب یہ سٹوری اور یہ کہانی ون سائیڈیڈ نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے نمائندگان ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کریں گے کس طرح سے کام کرتے ہیں عمران ملک صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں میں کیا صورتحال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں صفائی ٹیکس میں نے پروگرام کیا سب لوگوں نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا کہ ہم آگے ہی اخراجات کے موجھ کے نیچے دبے ہیں اب یہ صفائی ٹیکس کس لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں 38 کروڑ روپے مہانہ میں جو دو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی آپ دیکھ لیجئے 38 کروڑ میں آپ کڑا نہیں اٹھا سکتے مدیحہ شروع سے اگر بات کی جائے تو اس کا پسے مندر یہ ہے کہ لاہور ویسمنٹ کمپنی جو ہے نا اس کو بنائی اس لیے جا تھا کہ شہر لاہور کی صفائی سترائی ہو اور ہر روڈ پہ جو ہے وہ مارڈر روڈ بنانے کا ایک خواب تھا سابقہ وزیراعی پنجاب شباز شریف کا مگر یہ چکے سارے نونلی کے بلدیاتی نمائندے ہیں یہ ان کے وقت میں بھی صفائی سترائی کا نظام ویسا نہیں تھا اس طرح کا ہونا چاہیے تھا اتنی اربو ارپے کی کمپنی بنانے کا سفید ہاتھی پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ آج اس کے جو مرکات ہیں اس کا جا تمام تار جو تسلسل ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں زیادہ ہو جائے گئی ہے کیونکہ یہ ڈیڑھ اربو ارپے مہانہ سینئر وزیر عبداللیمہان کے مطابق کہ ڈیڑھ اربو ارپے مہانہ ہم اس صفائی کمپنی پر نہیں لگا سکتے ہمارے پاس کوئی من و سلوہ مجود نہیں ہے ہم نے اس کمپنی کو خود سے اپنے احراجات برداشت کرنے ہوں گے نہیں تو کمپنی بند ہوگی اور دوبارہ سے میٹر پیٹن کار پیشن میں جائے گی وہاں سے ہی تمام سلسلہ شروع ہوگا اس کمپنی کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ مکمل طور پر فوت ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے یہ آپ نے ایک ڈرمپنی دکھایا لاہور شہر میں آٹھ ہزار کورا دان پڑے ہیں اور ان میں سے ابھی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اب یہ کمپنی والے کہیں گے کہ جی چونکہ شام ہو گیا ہے اور کورا ہے تو اس وقت آتا ہی آتا لوگوں کے گھروں سے مگر اگر آپ صبح آجائیں اگر آپ دوپیر آجائیں جب بھی آئیں ہم بھی دیکھیں تین سو کمپلین اس سے کپل امران صاحب ہم نے سینئر صوبائی وسیر عبدالعلیم خان صاحب کا بھی انٹرویو لیا ان کو شکایت تھی فاروق قیوم بٹ صاحب سے جو کہ ایم ٹی ہیں الڈیو ایم سی کے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب بھی فاروق صاحب کہتے ہیں کہ لاہور گندہ ہے تو ہمیں مال روڈ جیل روڈ کی تصاویر وٹس ایپ کر دیتے ہیں تو اگر تو فاروق قیوم بٹ صاحب جو ہیں وہ لاہور شہر کو صاف کر دیتے ہیں تو وہ رہیں گے اگر لاہور شہر گندہ رہتا ہے تو وہ نہیں رہیں گے اس طرح کے بھی ہم نے تبادلے سنے بیانات کے تبادلے سنے اب کیا معاملہ ہے اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پروگرام کرنے کیامرہ میں اس سے زور گزارش کروں گے آپ دکھا دیں الڈیو ایم سی کا یہ ٹرک بھی آ چکا ہے جو پیچھے موجود کنٹینر جو ہیں وہ خالی بھی کر دے گا تو میڈیا نے ہائی لائٹ کرنا ہے ایکشن ہوگا یا پھر جو جس کا فرض ہے وہ میڈیا میں اپنے مارکس بنائے بغیر نمبر بنائے بغیر اپنا کام کرتا رہے جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہور میں اس وقت تقریباً روزانہ چھے سے ساڑھے چھے زار ٹن کورا لفٹ کیا جاتا ہے ایک اب گاڑی نے لفٹ کیا ہے صبح اس کے بعد اس نے لے کے جانا ہے ٹرانسفر سٹیشن سے اور پھر ٹرانسفر سٹیشن سے اس نے جانا ہے لکھوڈیر لینڈ فل سائیڈ پہ یہ ایک پورا پروسس ہے جس میں چار تین سے چار پانچ گھنٹے لگتے جواب ہے پھر اس کا ویٹ ہونا ہے ویٹ ہونے کے بعد اس کے مطابق اس کی پیمنٹ ہونی ہے تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ اپنے گھر میں بھی صفائی کرنے کے بعد اگر گھر کے جو مکین ہیں وہ اس کو صفائی کو برقرار نہیں رکھتے تو وہ نہیں رہے گی جب تک شہریہ صفائی کو برقرار نہیں رکھیں گے یہ نہیں رہے گی اب یہ تو شہریوں نے نہیں اٹھانا آپ نے کنٹینر منگوایا ہے ہر شہری کے پاس تو اپنا کنٹینر ہے نہیں اپنا ڈبا ہے نہیں کہ جا کے وہ لکڑے جا کے پھینک کرائے یہ تو کام آگے سے آپ کی کمپنی جو ہائٹ کمپنیاں ہیں آسف صاحب ان کا ہے ہم شہریوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ انیوزیل چھٹنگ نہیں اس میں جس طرح آپ نے یہ دیڈیز ایک کلیکشن پوائنٹ آپ کی جو بیک سائٹ پہ یو سی سٹی ون ہے اور آپ کے فرنٹ پہ یو سی سٹی ایٹ تو یہ آپ نے علاقہ بھی دیکھا یہ کنجسٹی ڈیری آتا ہے ہم نے ادھر پلیننگ کیا کہ یہ کنٹینر کی تداد ادھر زیادہ ہے ان دونوں یو سیز کا ویسٹ کٹھا ہو کہ یہاں پہ آتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کنٹینر کے اندر ویسٹ ہے اور یہ آپ کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں دیٹ ورک ایزا میکنٹ کہ اس نے کڑے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے کمیونٹی نے بھی پینکنا ہے ہمارے ورکرز نے بھی یہاں پہ لے کے آنا ہے اور یہ تین دفعہ یہ کنٹینر جو ہیں یہاں سے لیفٹ ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا جتنی مرضی ہم جسٹیفیکیشن دے دیں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر بہت نمائن دکھانے ہم زیادہ پیچھے چلتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا مزا آئے گا کہ ہم جب حقیقت دکھائیں گے اور جو اداروں کی کار کردے گے وہ بھی دکھائیں گے بہت چلنا یہاں پہ مشکل ہوگا کامرمنٹ سے گزارش کروں گے کہ ہمیں فالو کر لیں اور دکھانا شروع کر دیں یہاں پر کوئی نامو نشان نہیں تھا جناب جب ہم آئے تو یہاں پر ٹرک جو آیا اس کا کوئی نامو نشان نہیں تھا یہاں پہ یہ اسی طرح سے کوڑے دان پڑے تھے سرزار سائٹ پہ ہمیں دکھانے دیجئے مناظر کو ہم یہ دکھا دیں کہ اب یہاں پر کام ہونا شروع ہو گیا یہ وہ میڈیا کی پاور ہے جس سے کام بہت سارے لوکے ہوئے ہو جاتے ہیں امران ملک صاحب دس is the power of میڈیا i think دیکھیں جی مقصد یہ ہے کہ مریحہ یہ ایک مزنگ کا یہ حالات نہیں ہے دو یونین کانسل کے بلکہ سینٹر میں ہم کھڑے ہیں یہ سیسٹی ون ہے اور سامنے ہونے سیسٹی ٹو ہے یہ دونوں یونین کانسل جو ہیں آمنے سامنے ہیں اور یہ یہ ابھی جنرل مینجر اپریشن نے بتایا ہے کہ یہاں پر کلیکشن پوائنٹ ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی یہ گاڑی آگئی ہے ابھی یہ گاڑی آگئی ہے عاصف اقبال صاحب یہاں پر موجود ہیں یہ جو البراک اوزپاک ہے جن سے یہ کام کروانا جاتے ہیں جن کی یہ سارا دنی منیٹرنگ کرتے ہیں وہ کہاں پر ہیں ان کے ہم نے ترجمان کو ان کے ایون کے ہم نے پیڈی کو بار بار فون کیا کہ جی آپ آئیں یہاں پر اور اپنا موقع بیان کریں آپ یہاں پر 35 کروڑ پیہ مہانہ لے رہے ہیں اور شہر کے ٹیکسوں کا پیسہ وصول کر رہے ہیں مگر وہ یہاں پر نہیں موجود اور یہاں پر صورتی آلی ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے یہ مارڈل شرع ایک قسم کی مین روڈ ہے اور یہ روڈ پر زیادہ ٹرافیک ہے اور یہاں پر کورا جو ہے وہ سارے عام پڑا ہے اچھا امران ملک صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ کورا چننے کے لیے یہ یہاں پر کیا یہ ویٹ کیا جاتا ہے کہ خانہ بدوش جو ہیں وہ کورے میں سے اپنے مطلب کی چیز نکال لیں ایک دن ان کو دے دیا جائے اور یہ یہ کام کر لیں اور پھر جو باقی بچہ کورا ہے وہ ٹھالیا جائے ایسا تو نہیں نہیں یہ لوگ جو خانہ بدوش ہیں یہ اپنا کورا بیجتے ہیں اس میں سے نکال کر آدھی مہربانی تو یہ خانہ بدوش الڈوی ایم سی اور البراک اور اوسپاک پر کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے کورا اٹھاتے ہیں اور مختلف جگہ پر جا کے کورا بیج دیتے ہیں اور یہ کورے کے ایویز پیسہ بھی لیتے ہیں اور اس کا ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے مگر میرا مقصد یہ ہے کہ کیا آٹھ ہزار کنٹینر جو پورے شہر میں لگا ہوئے ہیں کیا اس کے ایوز جو چھہ ہزار ٹن کورا اٹھایا جاتا ہے وہ کیا کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے مہربانی کر کے ہمیں دکھانے دیجئے کہ کس قدر جلدی جلدی یہ کام ہو رہا ہے اور صفائی کا عمل کتنا تیز ہوگی آسیت صاحب کہاں گئے میں ان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں آسیت صاحب کو دھونڈ لی ہے میں آسیت صاحب ہم نے ابھی امران ملک صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ البراک اور اس پاک کے جو نمائندگان ہے شہر لہور میں کام کر رہے ہیں ان کو آنا چاہیے پروگرام میں بتانا چاہیے کہ اب تو ان کے اوپر جرمانے آئید اور تین کروڑ جمانہ مہانہ کوئی کام نہیں ہوتا نہیں وہ ان کا رابطہ ہوئے گا لیکن مجھے انہوں نے بتایا تو میں ادھر خدا کے آپ کے ساتھ موجود ہوں جی تو بتائیے گا کہ ان کی کار کردگی کیوں ایسی کیوں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ترک کمپنی سے کام کروا رہے ہیں تو ترک کمپنی کا ترک جیسا ہی کام ہونا چاہیے جیسے اپنے شہر میں صفائی کرتے ہیں ویسے ہی اپنے شہر لاہور کو بھی سمجھیں اور کام بھی پیسے لیتے ہیں 38 کروڑ لیتے ہیں ماہانہ تو اپنے شہر جیسا بنائیں اس کو استمبول جیسا بنائیں لاہور کو سب سے پہلے اب یہ ایڈمنیسٹریٹیو ایشیوز ہیں دیکھیں اس میں تقریباً کوئی آٹھ ماہ سے پرمانیٹ آپ کی کمپنی کا ایم ڈی نہیں ہے جی ایم آپریشن کی سیٹ کھالی ہے جی ایم آنے والے بھاگ گئے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے یہ سٹاف آپ کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا جتنا بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے سمراد جو ہیں وہ نیچے تک جاتے ہیں مونیٹرنگ آپ کی لوس ہوتی ہے تو یہ بارہا یہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے ان کو بھی انیشیوز پر دیکھنا چاہیے آپ کے البراق اور اوزپاق جو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں میں پہلے کہوں گا پہلے دیکھیں کہ آپ کا پرمننٹ ابھی تک جو بورڈ ہے وہ کمپلیٹ جنہوں نے ان کو بلا کے ان کو جو ان سے بات کر کے سسٹم کے اندر ایک لیول ہوتا ہے ہمارا مینجمنٹ کا لیول ہے وہ ان سے بات کر سکتے ہیں ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ کے اس لیول کے لیول پر ان سے پوچ گچھ ہو ان سے منیٹرنگ اس پائنٹ اس پائنٹ اس پائنٹ سے بھی ہو تو وہ گیپ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک اوپر والا گیپ ہے نیچے فیلڈ تمہارا آپ کی جانب بھی آتی ہوں مجھے کسی سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ کتنے دنوں کا کڑا یہاں پر اکتھا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دن کا کڑا ہوگا جنہی تو ابدا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہے ہو کوئی پode بھنٹ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہاں پہ مجھے یہ پتا دیجئے کتنے دن کا کھوڑا ہے یہاں پہ کٹھا ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا پھر بھی اندازہ تو ہوگا یہ کتنے دن کا کھوڑا ہے نہیں پتا کتنے دن کا بھائی یہ کھوڑا ہوگا ایک دن کا ہے مجھے نہیں لگتا یہ ایک دن کا کھوڑا ہے کتنے دن کا کھوڑا ہوگا یہ یہ تقریباً دو دو تین دن پڑا رہا تھا جی اور سیکنڈلی اگلی بات یہ ہے کہ نومبر تک ڈسلٹنگ کی ٹیم دے رہے تھے یہ لوگ اسی بجٹ میں ابھی انہوں نے ریسنٹی نالیوں کی صفائی کے لیے ٹیم دینا بند کر دی اور نالیاں بلکل بھری پڑی ہیں اور ابھی یہ آسیف صاحب بھی کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کیوں ٹیم بند کی ہے ان کا بجٹ روگ دیا گیا جواب دی دیجئے آپ سے ایک شکوا آیا ہے وہ پوچھے گا سوا ڈسلٹنگ ٹیم ریگولر آتی تھی ہمارے پاس نالیوں کی صفائی کے لیے وہ انہوں نے دسمبر میں کلوز کر دی ہے بند کر دی ہے یہ ان کے ساتھ پہلے بھی یہ واسا کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں بسکری ڈسلٹنگ اور مین ہول سارا جو ہے نا واسا کا کام ہے جس اجنسی کا کام ہے ویسٹ ہمارے سے ریلیٹیڈ ہے نالیوں کی صفائی آپ کا کام ہے نالیوں کی صفائی کے لیے ٹیم آپ بچھواتے تھے ہمارے پاس نومبر تک ہمارے پاس آ رہے تھے اب کیوں نہیں آ رہے چاہے کہ بھئی آپ نے اپنا کام کرنا ہے this is not the way میں نے کیا کہا ہے میں نے یہی کہا ہے نا کہ یہ والا جو معاملہ ہے solid way سے ہم سے بات کریں آپ جو مطلقہ ہر دیپارٹمنٹ اپنا کام کر رہے ہیں آپ نے مطلقہ دیپارٹمنٹ تا کومنیکیٹ کریں یہ تو آپ نے کیا کومنیکیٹ ہم نے ان کو بتایا جی کہ رسلٹنگ کی ٹیم ہمیں نہیں دی جاری ابھی آپ کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ جو آپ پر دینا نہیں چاہ رہے ہیں نالیوں کی صفائی کون کرے گا بڑے سیو ریج کی صفائی واسا کرتا ہے لیکن سیزنل ہوتی ہے جس طرح مونسون کا سیزن ہوتا ہے یہ سیزنل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو ہم سیٹی کے اندر کرواتے ہیں سیزن کے بغیر اگر نالیوں اُبل رہی ہیں اور بچے ڈائرے کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے پہلے بتایا کہ یہ سیزنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک پرماننٹ ڈپارٹمنٹ ہے بار بار ایک پائنٹ پہ اوپر آ رہی ہیں سیلٹنگ آپ بیس کے پائنٹ ہوئی سے میں سلیوشن مانگ رہے ہیں اینے ایک سلیوشن ہوتا ہے ایک سلیوشن حل مانگ رہے ہیں سلیوشن موجود ہے یہ جو یہ دیکھیں اب ان کے پاس برکر کام کر رہے ہیں اس کا اگر کوئی ایشو آتا ہے تو یہ ان سے بھی کام کرتے ہیں اب مجھے ایریا دکھا دیں کہا پہ ڈکے لگے ہوئے ہیں ابھی چلیں جی میں ابھی دکھاتا ہوں پوچھیں آپ پہلے ٹیم کیوں دیتے ہیں پورا سال دو سال ٹیم دیتے رہے ہیں ہفتے میں تین مرتبہ جاتے دی یو سی دو نمے میں وارلنمت دو میں پھر جاتے دی وارلنمت تین میں وارلنمت پان میں وارلنمت چھے میں ایسے جس کا دور ہے حکومت کے دوران ہاں میاں شباز شیر کے حکومت میں ٹیم اکثر آتی تھی یہ پرماننٹ کبھی بھی نہیں دیئے آج سے نومبر تک ہمیشہ ہمیں ملنی تھی ریگولر سفائی کے لئے گھٹ روگی ان کے پاس جواب دیئے آپ کو معلوم ہے کوئی ریزن کیوں بند ہو گیا اب ریزن تو ان سے پوچھیں ہمارے بعد تو ریگولر ڈریم آج دی میں بتاتا ہوں یہ کہتے جو نون لیک ہے نون لیک کا کام نہیں کرنا آپ لوگا ہم یہ دروگوں کو بلاتے ہیں ہم بولتے ہیں نالی گندی کہتا ہمیں سکتی سے آٹر ہے نون لیک کا آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے پی ٹی اے کا کام کرنا ہے یہ ہے نون لیک کے ورکر سارے بلدیاتی ورکر ہیں اور جب یہ تھے تو ان کے پاس ورکر بھی زیادہ تھے سینٹری ورکر لڈی وی ایم سی کی طرف سے کیونکہ ایک یونین کونسل کا اپنا بھی بہار ہوتا ہے اور ان کے پاس کافی زیادہ سینٹری ورکر اب وہ جتنے بھی جن کو علی محان صاحب نے گھوست ورکر کا ہے وہ ہتم کر دی ہیں وہ ہے سیزنل سے مراد ہوتا ہے برسات کے موسم میں تین ماہ کے لیے یہ ہائرنگ کرتے ہیں لوگوں کی جو شہر میں جتنی بھی بارشیں ہو بارشی پانی کو نکالیں نالیاں ساف کریں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس وہ ورکر ہتم ہو چکے ہیں اور ان کے پاس وہ ورکر نہیں ہے مجھو جازہ دیجئے مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین یہاں پر یہ جو ایک اور پوائنچ میں ہائلائٹ کرتی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے مجھے جگہ دیجئے گا شہریوں سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر سائٹ پر بھی رکھے جا سکتے ہیں کنٹینر سڑک کے بیچوں بیچ رکھنے کا مجھے مقصد نظر نہیں آتا اور پھر جب یہ کنٹینر بھر جاتے ہیں یہاں پہ تافون بھی آتا ہے گزر بھی نہیں سکتے ہیں لوگ اور نہ ہی گاڑیاں گزر سکتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی کہیں میں چاہیے ہمارے ساتھ رہیے